تو وہیں نارنول کی ڈوسی پرورت استطرح مندر سے مورتی چوری کے معاملے میں اب تک پولیس کے ہاتھ کھا لی ہیں پولیس نے دو آرپیوں کو دگرف تر کر لیا ہے لیکن مورتیوں کو ابھی تک برابط نہیں کیا گیا ہے جس کے بعد وہاں کے لوگوں میں پولیس کو لے کر کافی روش ہے اور ساتھی ساتھ کارشیلی پر بھی ستوال اٹھائے جا رہے ہیں اس رپورٹ میں آم دیکھیں اب تک نہیں ملا مورتیوں کا سراغ بھگوان کو ڈھونڈنے میں پولیس نہ کا بھگوان وشنو کی مورتیاں کہاں گئیں یہ نارنول کا وہی احتیاسک پروت ہے جہاں پر بنے مندر سے بھگوان کی چوری ہوئی یہ وہ دھرتی ہے جسے احتیاس میں چون رشی منیوں کی دھرتی کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں لوگ چون رشی کے درشن کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں لیکن چوروں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ انہوں نے اس پویتر دھام سے بھگوان وشنو کی اشت دھاتو کی مورتی اور تین لڈو گوپال چوری کر لیے نارنول سے قریب آٹھ کلومیٹر دور دھوسی پروت کے نیچے گاؤں کلتاج پور بسا ہوا ہے جہاں ہزاروں شدھالو مندر میں بھگوان کے درشن کے لیے آتے ہیں لیکن چوبیس جون کو دھوسی پروت پر بنے مندر سے اشت دھاتو کی بھگوان وشنو کی پراشین مورتی اور پیتل سے بنے تین لڈو گوپال چوری ہو گئے چوری کی بارداد کو پانچ دن بیٹ چکے ہیں لیکن پولیس کے ہاتھ ابھی بھی خالی ہیں حالکہ پولیس نے ماملے میں دو آروپیوں کو گرفتار ضرور کیا ہے لیکن مورتیاں ابھی تک برامت نہیں ہو پائیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دھوسی پروت پر بنا مندر پانچ ہزار سال پرانا ہے کلتاجپور گاؤں کی سیما کے ساتھ بلکل یہ گاؤں کی بھومی ہے اور یہ دوسی پروت ہے کلتاجپور کے نیورتمان سرپنچ وکرم میرے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو مندر میں جو چوری ہوئی کس طرح کی کیا گھٹنا ہوئی اور اب تک کیا کروائی رہی اور کیا آپ کی مانگ ہے سر جو یہ چوری ہوئی ہے یہ دوسی کے پاڑ پر اوپر رہی ہے یہ جو سیامن ہے یہ تو سیوکنڈ ہے سیوکنڈ سیوپر ڈوسی کا پاڑ ہے جو کی چون ریسی کا پورانا دھام ہے جہاں پر پانچ ہزار سال پہلے پانڈو نے بھائی جاتوس کے سمیں میں سمیں وہ کیا تھا یہاں پر اگی جاتوس کے سمیں اور اوپر پاڑ پہ جو بھگوان وشنوں کی مورتی تھی اس داتو کی وہ چوری ہوئی ہے کسی پورانی مورتی رہی ہو گیا یہ بھی اسی ٹیم کی پورانی مورتی ہے جی وہ وہاں سے تین لڈو گوپال بھی چوری ہوئی ہے اب تک پولیس نے یہ کہا کہ ایف آئر میں پانچوں کے نام تھے جس میں دووں کو اب تک آرشٹ کیا ہے ایک تو اجے جو کہ وہاں پوچا پاٹھ کے لیے تھانے گام سے پاڑوسی گام سے وہاں رو کرا تھا ایک اوپری دکان کر رہا ہے کسی مون نام کے نہیں تھانے گام کے نہیں اس کو بھی انہیں آرشٹ کیا تھا ماندیر سے مورتی چوری کے آروپ میں گرامیڑوں نے پانچ لوگوں کے خلاف ماملہ درج کر آیا تھا لیکن پانچ دن بعد بھی پولیس مورتیوں کا سراغ نہیں لگا پائی اب تک پولیس صرف دو لوگوں کو ہی گرفتار کر پائی ہے ادھر لوگ اپنے بھگوان کی پوجا کا انتظار کر رہے ہیں پانچ دن بعد بھی مورتیوں کا برامت نہ ہونا ہریانہ پولیس پر سوالیا نشان ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس ڈوسی پروت کو پرٹن اسطل کے روپ میں وکسٹ کرنے کے لیے ہریانہ اور گیندر سرکار نے ایک یوجنا پر کام شروع کیا ہے اس یوجنا کے تحت لگ بھگ 80 کروڑ روپے کی لاغت کا پرافدھان کیا گیا تاکہ اس ایک اچھے پرٹن اکشیتر کے روپ میں وکسٹ کیا جائے ساتھ اس ڈوسی پروت کا ایک دھارمک مہت بھی ہے لوگ دور دراز سے یہاں اموثیے کے دن پوجہ آرچنا کے لیے آتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس مہتپون تیر تھسل کے مندر سے چوری ہوئی مورتی اور لڑڈو گوپال کو پولیس کب تک برامت کر پاتی ہے ویرو ریپورٹ جنتا ٹی وی